آج دن کے ایک بجے یہاں بالا پتی علاقے میں یہاں پہ پانی کیا ایک نالا گیانی آئی جس سے مال و جان کا کافی نقصان ہوا کافی مویشی بھی یہاں بھی لاپتہ ہے اور تین چار مکانوں کو تو کمپلیٹلی ڈیمیج ہو گیا ہے جس سے کافی نقصان ان کا ہو گیا تو میرا یہی ہے کہ ایک تو اس میں دیکھا جانا چاہے کہ آر اینڈ بھی نہیں اگر یہ روڈ بنائی ہے ان میں کیوں نہیں اس میں پروٹیکشن وال وغیرہ لگائی تھی دوسرا میں نے ڈی سی گاندربل سے بھی ٹیلی فون پہ بات کی تو ان کو میں نے ریکیسٹ کی کہ یہاں پہ جی سی بھی بیجا جائے اور جو متاثر ہوئے ہیں ان کو فوری بازہ وادکاری کے لیے کوئی اقدامات کیا جائے اور اس وقت کی ضرورت ہے ان کو فیلال ایس ڈیا کئی سیفر جگہ پہ شفٹ کیا جائے اور ان کو جتنے بھی کوئی چیزیں باہم کیا جائے تاکہ ان کا جو نقصان ہوا جو اس وقت ہی اپنے بال بچوں کا خیال رکھ سکتے ہیں اس وجہ سے تو ہم نے موقع پہ بھی دیکھا کافی گریب علاقہ ہے پسمندہ علاقہ ہے اور ابھی بارشے ہو رہی ہے تو ابھی رات بھر اللہ رحم کرے کیا بنے گا اس لیے میں نے یہاں پہ بھی لوگوں سے کہا وہ الیٹ رہے اور ڈی سی صاحب سے بھی ہم نے گزارش کی کہ وہ ایس ڈی آر ایف میں فی الحال ان کو کوئی کمبل وغیرہ رہن راشن وغیرہ دے تاکہ یہ اپنا گزر بسر کرسکے اور ایک بازہ ابتہ ان کا ایک ریلیف کمپنسیشن اس کے بعد ایک موہ تکمینہ لگا کے ان کو فوری ریلیف دیا جائے تاکہ ان کا جو نقصان ہے اس کی تھوڑی بہت برپائی ہو جائے اور یہ جو بریچ ہوا ہے یہاں پہ جو روڈ وغیرہ بلوک ہے اس کو جلد اجل ریسٹور کیا جائے اور باقی جتنا بھی علاقوں میں نقصان ہوا ہے وارٹر سپلائی کی سکیم پی ایچی کی یہاں ڈیفنگ ہوئی ہے پانی بلکل نہیں ہے علاقے میں اس کا بھی فوری طور وار فٹنگ پہ دیکھا جائے اس کو ریسٹور کیا جائے اور سنائے اور بھی علاقے میں کہیں پہ نقصان آت ہوئے ہیں اس کا بھی دیکھ کے کنگن سائیڈ میں بھی نقصان ہوا ہے اس کا بھی دیکھ کے ان کو فوری طور ریلیف دیا جائے اور ان کو صحفت جگہوں پہ فیلحال منتقل کیا جائے تاکہ ان کی مال و جان کا پہلے حفاظت ہو جائے اور میری لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ ابھی پریڈکشن اس کی ابھی بہتر گھنٹے کی ہے وہ بھی ہشار رہے تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی مال و جان کا کوئی نقصان نہ ہو پائے واقعی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہاں اور پوری ایڈمیسٹریشن بھی آئی ہوئی ہے یہاں پہ اور ہم پوری کوشش کریں گے ان کو ہر طریقے کی سہولیت ہو اور ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے آمین